ایک پرتبہ سفرگار دوالوں میں ساتھ نشریف لے گئے بجیر مدبرہ کے باغ کے باغ کے باغ سے گزرے سمیع سوٹا انسانین یعذبانی فی قبولی ایمان تو قبروں میں سے صاحبان قبر کی آواز کو سناتے وہ عذاب میں مطلع پیارے آقا نے فرمایا یعذبان ان کو عذاب ہو رہا صحابہ کلام سے فرمایا یعذبان یہ جو دو قبروں کے پاس ہم گزر رہے ہیں ان کو قبر میں عذاب ہو رہا کوئی صحابی کے حضور زمین کے اندر ہیں وہ عذاب ان پر ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو اندر کی چیزیں کیا پتا ہے کسی نے نہیں لبیافت کیا کیونکہ سب کا ایمان و یقین ہے کہ پیارے آقا کی نگاہوں سے اللہ بات میں کوئی چیز پہنچر نہیں رکھا پھر فرمایا وما یعذبانی فی قبی کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی عذاب ہو رہا مشکل کام نہیں تھا بہت یاسان تھا احتیار کر سکتے تھے یا بڑا کام نہیں تھا بہت بڑا کام نہیں تھا بہت بڑا گناہ نہیں تھا جس کو عام طور پر آدمی بڑا گناہ سمجھتا ہے ویسا نہیں تھا بے توجہ ہی کرتا ہے پھر فرمایا بڑا کیوں نہیں ہاں یقین ہے بڑا گناہ بڑے ہی گناہ کیلہ سے عذاب ہو رہا تھا کیا دو بڑے گناہ تھے بے اشارت فرمایا ان میں سے ایک پہشاپ کے قطروں سے اہدیار نہیں کرتا تھا پہشاپ کرتے ہیں وہ اہدیار نہیں کرتا تھا پردہ نہیں کرتا تھا بہجائی کے ساتھ پیشاب کرتا تھا یا یہ کہ ایک ہواہ کہ لا يستنزیہ من قولی ہی پیشاب کی چھنڈوں سے بجتا نہیں تھا لا يستنزیہ بھی ہے لا يستنزیہ بھی ہے پیشاب کی چھنڈے پردہ دے تھے اور پردے کا اپنے احتمام نہیں کرتا وہ کامل آخر یمشی بن نمی مہدوس ریش سہر کے بارے میں فرمایا کہ یہ تغلیہ کرتی گنتا پھر اس کے بعد پیشاب فرمایا کہ میرے صحابہ ایک حجور کی تہنی لاؤ پھر ایک تہنی مگاری پر کسا رہا کی سرطین اس تہنی کے دو حصے کر دیئے آدھے آدھے کر دیئے صحابہ قلامہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معلول آپ نے تہنی کے دو حصے کی ایک ایک کر کے دونوں کی قبروں پر رکھ دیا اس کی حکمت کیا آپ مختار جو چاہے کریں آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم حکمت جانا جاتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے تو فرمایا لَا لَا لَهُ عَيْشُ خَفْ فَفَعَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا یہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ جب تک یہ ترو تازہ رہیں گی جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی تخفیف ہوگی ان کا عذاب ہو جائے گا جب تک یہ حری بھری رہیں گی خوشک نہیں ہوں گی ان پر عذاب محفوف رہے گا عذاب میں تخفیف رہے گی اب صحابہ اکرام اس حدیث اپاعت کو صرف ایک بات یہ کہ حد تک نہیں رکھیں اس کو پرسازیوں کو سنانے لگے جو صاحب تھے انہوں نے دوسروں کو سنانایا اور یہ صحیح بخاری شریف میں مطابق مقامہ پر حدیث اپاعت ہوگا اور وہ بھی لو حضرت علید علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ گر میں اس کو وہ بھی صحیح بخاری شریف میں مختلف مقامہ پر حدیث آئی جن لے اول میں بھی آئی جن لے دو میں دیا ہے اور یہ حلیث مبارک بخاری شریف میں بھی کہے مقامہ پر آئی ہے دیکھیں آپ اس میں حضرت علیہ وسلم نے کیا فرمایا یوعد زبانی پر عذاب ہو رہا وہما یوعد لبانی فی قبیل کسی مشکل کام کے بلا سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ کام کے آئے تو اس نے بتا دی ایک قیق قصور تھا اور ایک قیق قصور تھا پھر تہمیوں کو گار دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ حلیب ہی رہیں گی یہ عذاب میں کمی ہوگی تو تین باقے ہیں اس کے اندر فی الوقت قبر میں عذاب ہو رہا ہے حال میں کیا ہو رہا ہے انتر یہ بتا رہے اور ماضی کو بتا کہیں کہ کس وضا سے اداف اللہ سبب کیا رہے گناہ کیا رہے تو نصف حال کو دیفتے ہیں ماضی کو بھی دیفتے ہیں کہ ہر ہر امتی کا ماضی سبکار کی نگاہوں کے ساتھ سے تو ان کیا عمل کر رہا ہے کہاں اس سے گل جوک ہو رہے اسی وجہ سے ہمیں ہمیشہ خوف کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بھی خوف کرنا چاہیے یاری آمد علیہ السلام کبھی خوف کرنا چاہیے حیاء کرنے چاہیے قرآن میں اسے افلام نے کہا اے حبیب آپ فہدید یہے لوگوں سے اعمد و عمل کرو وَسَا يَلَ اللَّهُ عَمَدَكُمْ مُنْ رَسُولُ اللہ بھی تمہارے حمل کو دیکھ رہا ہے اس کے رسول بھی تمہارے پر کرنے چاہیے سورے توبہ میں گیا ہے ارہ دن شاہد اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے سمئیے کہ تم اللہ اس کے رسول کی نگاہوں سے چھپتے کر رہے ہیں اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے جانتا ہے حیاء کرو و خوف پہلا کرو پیارے آخر علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے ہے ان کے پاس جو ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ مجھے ہے ان کے پاس کیلئی بات باتا ہے صحابہ اکرام یہ ساری باتوں کو جانتے ہیں ایک کہیں کہ پیارے آقا کیا کیا علوم غیبی آپ سے مجھے معلومات کر رہے ہیں اس وجہ سے کوئی مشکلات کی کو آقا ہی سے عرض کرتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی بدر کے مانکے کے بعد ان کے صاحب زادہ حضرت حارسہ رضی اللہ حضر بدر میں شہید ہو جاتے تھے وہ آقا ارز کرنے لگی یا رسول اللہ حضرت حارسہ کی واردہ کم ہی نوعی ہے کہ ظاہری سلوک ہی کو نہیں جانتے سرکار دلوں کی حالتوں کو نہیں جانتے آقا عرص تمنزل تحاری ستا مینی حارسہ میرے دل کے ادر کس درجے میں ہیں آپ جانتے ہیں آقا چچھ پیوی کو نہیں ہے اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یا حضرت اللہ میرا بیٹا جو شہید ہو گیا ظاہرت اس سے جدا ہو گیا یہ کہاں ہے حضرت کہاں گیا مجھے یہ بتائیے میرا بیٹا کس میں کام کر رہے پیارے آقا عزیسلام سے عرض کرتی ہے اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی کہ جدا ہو گیا مشیبہ ظاہران پر آئی کہ پچا تھا میرے لئے صحابہ تھا لیکن جدائی کا جو غم ہے وہ پر صبر کرلوں گی وہ احتصیب اور اللہ سے میں بھی اس صبر کے بارے میں امیت اور خلال کے اللہ سباب دے گا مجھے محروم نہیں فرمائے گا اگر ایسا نہیں ہے کوئی اور بات ہے اگر وہ جنت پر ہے تو صبر کرلوں گی سباب کیوں نہیں کروں اگر ایسا نہیں ہے ترامہ اسمرو تو آقا دیکھیں گے بچا کروں اب اس سے بے انتہا بے قراری کا اظہار ہوگا روں گی گریہ وزاری کروں گی کہ بچہ اس سے اللہ ہو گیا ایک صدوات فضا ہے لیکن اس کے باوجود مالکے میں گھڑ لے کہ باوجود اللہ کے پاس پسندیدہ مقام پر نہیں گیا رضا کا مقام نہیں پایا اس سے بڑھ کر مارکے میں کیا تکلیف ہوگی کہ اس کا بچہ اللہ کی حضا کو حسن نہیں کر سکا تو آقا بے انتہا روں گی زاروں پتہ روں گی زندگی بھر روں گی اس بھم میں کہ بچہ جدا ہو گیا کر گیا دین کے لیے کچھ اندر سے خلافی چیز کی ودا سے جنبتہ حقا نہیں کر سکا ترامہ اس پر ہو آپ دیکھیں گے میں کیا تکلیف رحمت العالمین علیہ السلام نے ترمایا وہی حقیق اللہ ان پر رحم کرے اللہ حبیلتی یہ کیا دیوانگی کی بات کر رہی ہو میری بارگاہ میں رہے میری صحبتوں سے مال امال ہو اور میرے حکم کی تعمیر میں جان کی طلبانی دے دے اور اس کے لیے کوئی اور کیس ہو جائے یہ سوچ بھی کوئی رہی ہو دیوانی اللہ سوچ پر رحمہ رہے اللہ حبیلتی کیا ہو گیا ہے ان کو کس دیوانے خیال میں ہو کیا اپنی زمان صدا کر رہی ہو وہ ان تکل بخلا کر کوئی اور بات ہو گی کوئی اور بات وہ بھی کیسے سکتی ہے کون ہے حال ایسا تو میرا صحابی ایمان لائے ایمان کی حالت میں میرا گیدار کیا میں صحبت میں رہا میرے حکم کی تعمیر میں جان کو قربان کر دیا میرے فرامیر پر ایسا یقین اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے مصرف ہوا سربلنگی اسلام جیلے قربانی دی سن لو اب جنت اللہ حضرت انہیہ تم پوشتی ہو دو فَإِيَخُوْفِلْ جَنَّتِي أَصْبِرْ وَاَحْتَسِبَدَرْ وَجَنَّتِ پَهِ تو میں صبر کرلوں گی سباب کیوں مل رکھوں گی کیا تم جنت کو ایک سوشتی ہو آبَ جَنَّتُمْ وَاحِيَتُمْ هِيَا کیا جنت ایک ہے وَإِنَّهَا دِنَانُ كَتِيرًا جنتیں بہت ہیں جنت میں ایک درجہ نہیں بہت درجہ ہیں سو درجہ جنت میں ہیں ترمیدی شریف پہ پیارے آقا نے اس پر بایا ترمیدی شریف کی ریوانت میں کہ سو درجہ ہے بہت سے درجہ درجہ کے ہیں اور تیرے بینڈے کا وارد کے بارے میں کیا فکر ہے جنت میں آلہ سے آلہ درجہ ترمیدی شریف میں ہے ظاہری طور پر وہ کہاں ہیں بدل میں شہید ہوئے لفن کہاں ہوئے آج بھی شہدائے بدل کے وزارات موجود ہیں زمین پر ان کی قبر ہوئی وزار ہوئی ترفین ہوئی زمین میں دفن ہوئے اور پیارے آقا فرما کہ وہ انہوں فی جنت کے جنت کے آلہ درجہ جنت کے آپ سوچئے یہ بھی فرما سکتے ہیں قبر میں ہے اللہ تعالیٰ علیہمتوں کے اور کرن نوازیوں کے نور لے کر راہ قبر میں ہے جنت کی چھڑی کھل گئی کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب قبر میں اُٹھا آ جاتا ہے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں جوابہ صحیح صحیح دیتا ہے تو رب کریم کی بادرہ سے جدا آتی ہے سادہ آمدی میرا بلدہ کامیہ ہو چکا ہے پاپ رسوہ من الجنہ اس کے لئے جنت کا بستر بھی شاہ دو والمیسوہ من الجنہ جنت کا جوڑا کہنا دو اس کا حمدہ پاپا من الجنہ وہ اپنی قبر ہی میں رہے گا مگر جنت کا دروازہ کھون دو ساکھے بھائے ہوئے ہیں تو عام اہل ایمان کامیاب ہوتے ہیں جو قبر میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تھنڈی تھنڈی خوارائیں پہنچتی ہیں مگر پیاری آقا نے یہی سرمایا کہ یہاں قبر میں جنت کی چھرکی کھل گئی ہے اور ہوا رہی ہے پر میں نہیں وہی نبو فی جنت کی فردوس وہ تو جنت کی آلہ وہ کام جنت کی فردوس میں جاتا کہتا ہے یاری آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کہتیار ہے رب نے وہ شام بتا کی ہے مہبوب جس کو جس وقام پر ہونیر کی خبر دے دو وہ اسی وقام پر رہے گا آپ جہاں فرمائنگے وہی رہے گا اور آپ کی سرچے میں جہاں وہ رہے گا آپ کی چکاہ ہونی رہے گا آپ امت کو تلقین کرنے چاہیں